اگر آپ کی اجازت ہو تو میں صرف تین دیر کے لیے رائپور جانا چاہتا ہوں حضر رائپوری کی خدمت میں حضر نے فرمایا کہ ہاں ضرور جاؤ کیونکہ حضر علماء اور مشایخ کی خدمت میں ساتھیوں کو بھیجتے رہ دیتے اور علماء کی محبت اور ان سے تعلق پر ساتھیوں کو بھارتے رہتے تھے تاکہ کہ یہ محنت جہالت اور غفرت کے ساتھ نہ ہو کیونکہ حضر صاحب زہنے کو یہ بات ساخت طور پر نظر آتی تھی کہ اگر غفرت اور جہالت کے ساتھ ہمارے جوادے پھریں گی تو اس سے وہ فتنہ پیدا ہوں گے جن فتنہ کو کوئی علاج نہیں ہوگا نقل حرکت ضروری ہے لیکن عرم اور ذکر کے ساتھ تو اس نے فرمایا کہ ہاں ضرور جاؤ مگر تین دن سے زیادہ مت لگانا کیونکہ جماعت آپ پہن جائے گی تین دن کے بعد وہ جماعت آپ کو لے کے جانا ہے مجھسام نے کہا جی چھیک ہے مستساب دے رائیپور اور رائیپور میں تین دن مستساب نے گزارے مستساب فرما دے تھے کہ مجھے وہاں کے قیام میں وہاں کے قیام میں مجھے ایسی ایسے انوارات اور ذکر میں ایسی کیفیات نصوص ہوئیں جو حصے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی تو میں نے خیال کیا کہ بھئی جب یہاں یہ فائدہ ہو رہا ہے لا تبلیخ کے قام تو تبلیخ کا کام بھی تو ایسی کے لئے ہے جب مجھے یہاں فائدہ ہو رہا ہے تو میں کیوں نہ تین دن کے بجائے پاس دن یہاں کر دوں جماعت انتظار کر لے گی دو دن یہ جماعت دو اور لے جائے گا میں جماعت سا جاں بھی جڑ جاؤں گا میں اگر اور قیام کرنوں تو کیا حرار یہ ہے اس قیام سے اس کی صاحب نے دو دن قیام بڑھا دیا رائپور میں خیال اس خیال سے کہ یہ کیفیات پھر کب نحسوس ہوں گی کب حاصل ہوں گی جماعت میں رابد کرنے ہیں کامی ہمارا کبزے کا کام ہے ادھر حضرت انتظار میں کہ ذہن العابدین کیا کر گئے تھے تین دن کے لیے آج پانچ دن ہو گئے تو مانس صاحب دلالے نے خط لکھا شیخ کو سانمپور اور یہ لکھا خط میں کہ ذہن العابدین تین دن کے لیے کیا کر گئے تھے پانچ دن ہو گئے ہیں جماعت انتظار میں بیچی دی ہے مستساب سے وہ حافظ نہیں آئے حضرت شیخ رائپور تشریف لے گئے سہرمپور سے وہ مستساب سے کہا مستساب اب تک یہاں کیا کر رہے ہوں مستساب نے ابھی بات رکھی کہ حضرت میں تین دن کے لیے آیا تھا لیکن یہاں آ کر ایسی لذت اور ایسی کیفیت اور ایسے انوارات محسوس ہوئے کہ میں نے یہاں کا قیام بڑھا دیا شیخ نے فرمایا مفتساب سے مفتساب استماعی انفرادی شیخ نے فرمایا مفتساب انفرادی اعمال کے پہار انفرادی اعمال کے پہار مفتساب انفرادی اعمال کے پہار استماعی اعمال کے ذرات سے بھی چھوٹے ہیں کہ حضرت شیخ نے فرمایا مفتساب سے انفرادی اعمال کے پہار اور کیوں نہ ہو اور ایسا کیوں نہ ہو ہماری کیونکہ نظر اصل سہتی ہوئی ہے اس لئے ہمیں یہ باتیں غلوم آدم ہوتی ہیں یہ بات حقیقت ہے کیوں نہیں آپ اصل کی طرف جاتے کہ عبداللہ میں رواح رضی اللہ تعالی جناہ کی نماز مسجد نظری میں اللہ کا نبی کے پیچھے پہنے کے لئے تھیر گئے جماعت روادہ ہو گئی ایک اجتماعی تقاضر تھا لیکن فرح تقاضر تھا آپ نے فرمایا آپ دلاللہ ہم گئے نہیں کہ یا رسول اللہ جماعت یہ روانہ ہو یہ صبح دو دہ تک کی بات ہے میری سواری تیز ہے میں جماعت کو جا کے پکڑ لوں گا جماعت دیئے گئی ہے بھی میرے پاس تیز سواری ہے تم ٹھے کیوں رہے ہیں کہ جی میں تو آپ کو خطبہ آپ کی دعائیں آپ کے بیچے نماز آپ کے مسجد کی فضیلت کیونکہ لکھا ہوا ہے وہاں صلاة انسی مسجد یہ حاضر افضل من الف صلاة انسیمہ سے ہوا انہیں مسجد العرام کہ اس مسجد کی فضیلت آپ کو خطبہ آپ کی دعائیں آپ نے فرمایا کہ ایدلہ میں رواحہ تمہاری جماعت تم سے پانچ سو سال آگے گزر آگے نکل گئی ہے ہماری سر سے بڑی جہارت اور حماقت یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نقب حرکت کو ان کے زمانے اور محض قتال پر محمل کیا ہوا ہے ہمیں صحابہ کے جذب والی محنت سے اسین غلط سے ہمیں نے محروم کیا ہے ہمیں صحابہ کے بارے صحابہ کے جذب والی نقب حرکت سے جو محروم ہوئے ہیں اسی لئے محروم ہوئے انہیں بہت ضرور باترز کر رہا ہے ہمارے مجمع کا مجمع تو بھی جالا کیا مجمع تو تابع ہے ہمارے تو عملے کا بھی یہ جذبہ نہیں ہے جتے بیٹھے نا میں کیا بتاؤں بس تبلیخ خان کا بنا دیا کیا کہوں اس راستے کی نقب حرکت سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ ہے نہیں اس کا ہمیں یقین ہو اکنے کشتے وہ مزہ آئے جو مزہ میں تنہائیوں میں نہ آئے اور تنہائی کی عبادت سے جلدت آوے گی وہ کشتوں کے بعد آوے گی یہ تو محروم ہے تو بیانات میں ہے کیونکہ پڑھتے نہیں ہے ارکے بیانات ہر زمانے کے لوگوں کی تقیریں سنتے ہو اس لیے بات اصل سے ہٹ رہی ہے اصل کی طرف چلو میں تو کہاں کرتا ہوں کام کرنے والوں سے کہ کام کرنے والوں کو تو حضرت کے بیانات کی سوا کچھ اور پڑھنا ہی نہیں چاہیے جتنا ان کا مطالعہ کے بیانات میں اور حیات الصحابہ میں محدود رہے گا اتنی ہی انہیں کام پر بصیرت اور استقامت ہوگی جتنا کام کرنے والوں کو مطالعہ حضرت کے بیانات میں اور حضرت کی ہدایہ اور حیات الصحابہ میں محدود رہے گا اتنی ہی کام ترقی ہوگی اور کام کرنے والوں کے استقامت اور بصیرت ہوگی یہ کیوں نہ ہو وہ تم سے پانچ سر سال آگے نکل گئے پانچ ہنٹے نہیں پانچ سر سال زمانے کے زمان سے پانچ سر سال اور زمینی اعتباس سے کہ زمینی اعتباس سے وہ تمہاری جماعت تم سے اتنا آگے چلی گئی کہ تمہارے کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ ہو گیا روایت میں اسی طرح ہے اور اگر آپ کے خیال یہ ہے کہ آپ کی تنائی کی عبادت سرد منتخب حدیث میں جو روایتیں نقل کی ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر کرنا والے عمال کے فضائل اللہ کے راستے میں نکل کر کرنا والے عمال کے فضائل کہ اللہ کے راستے میں تھوڑ جیر خریرے نا حضر اصولت کے سامنے شب قبر میں سالہ سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے یہ باتیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس کام کو پہ ایسی تنظیم نہ بنا دینا کہ یہ اپنا پروگرام بنا کے نکلیں اور چلیں چار مہینے لگا تو واپس آجامیں عمالِ دعوت عبادات کے لئے غزہ کی طرح ہیں غزہ کی طرح اس کام سے مناسبت کا تقضی یہ ہے کہ اگر ایک وقت ایک وقت اگر کھانے کا نہیں ملے اور اسے جسمانی ذوق محسوس ہو اس کام کے تقضی یہ ہے کہ اگر ایک عمالِ دعوت چھوٹ جائے تو عبادات میں اس طرح ذوق محسوس ہو جس طرح غزہ کے ملنے سے جسمانی ذوق محسوس ہوتا ہے اس کام کے ساتھ مناسبت کا تقضی ہے کہ چھوٹ گیا چھوٹ گیا کوئی بات نہیں تعلیم چھوٹ گیا چھوٹ گیا کوئی بات نہیں ان عمال سے جہاں پہنچنا تھا ماتا ہم کونج گئے ہم تو میں نماز پہنی پڑھتے تھے نوزو باللہ پہلے میں جنگی بہت خراب تھی اب تو جن عمال کا حاصل تھا تو حاصل ہو گیا پھر کیا ضرور سے اگر کبھی ناغہ بھی ہو جائے تو کیا بات ہے اگر سال کے جائے میں چھوٹ جائے چیزیں چھوٹ جائے تو کیا بات ہے کون سا گناہ ہے یہ ساری بات اس لئے پیدا ہو گئی ہیں کہ عمال دعوت محض عمال سکھنے کے لئے کیے جانے لگے ہیں نہیں خدای کے قسم بالکل خدای کے قسم یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے بالکل نہیں میں آپ سے صافتوں پہ کہہ رہا ہوں اس دعوت کے ذریعے عمال کا سکھ لینا ایسا ہے جیسا بچوں کے لئے لرسری میں شروع کی کچھ الفاظ کچھ حروف سکھ لینا آگے کے بڑے بڑے انتحانات ہوتے ہیں بڑی بڑی پڑھائیاں ہوتی ہیں نیدیں اُڑا دینے والی پڑھائیاں ہوتی ہیں ان کی آنے کے سارت جہل ہے سارت جہل ہے اس میں کوئی شک نہیں انسانی تجربات کے علم کہنا سب سے بڑی جہادت ہے لیکن کوئی شک راضی نہیں ہوتا کہ ہاں ہم نے یہ سیکھ لیا ہے آگے کی ضرورت نہیں ہے پڑھتے پڑھتے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن یہ علم سے مستوضی نہیں ہوتے غور سے سنو تبلیغ کے کام سے کلمہ نماز کا ٹھیک ہو جانا یہ اس کام کا انتہائی اتدائی درجہ ہے بہت اتدائی درجہ یہ کام کا منتحاد نہیں ہے چنانچہ میں جہاز کر رہا ہوں مفتی صاحب کا یہ فیل اور حضر شیخ کو اس پر یہ فرمانا حضر شیخ کا یہ فرمانا کہ مفتی صاحب انفرادی عامال کے پہار اجتماعی عامال کے ذرات سے چھوٹے ہوتے ہیں آپ سے یہاں کیا کر رہے ہو راہ پور میں کیوں نہیں گئے نظام دی چنانچہ صاحب حبس آئے حضر پوچھا مفتی صاحب مفتی صاحب کیا ہوا کہاں تاخر ہو گئی نرکیہ کیا حضرت یہ بات تھی حضر فرمایا کہ شیطان کام کرنے والوں کو کسی حرام میں کسی گناہ میں کسی تجارت میں دعوت کا تقاضہ ہوتے ہوئے کسی ذراعت میں دعوت کا تقاضہ ہوتے ہوئے کسی جائز کام میں نہیں بھسائے گا بلکہ شیطان آلہ سے ہٹانے کے لئے ادنا نہ مشغول کر دے گا تاکہ کام کرنے والا یہ کہے کہ صرف یہ کام نہیں ہے یہ بھی کام ہے شیطان کام کرنے والوں کو گناہ میں کسی نہیں لائے گا اس سے چھوک جائیں گے کیونکہ اتنا تعلق تو دعوت کے ذریعے اللہ کا حاصل ہو گیا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھنے لگے ہیں بچنے لگے ہیں شیطان یہ نہیں کہے گا کہاں لگا سمجھ جاؤ یہ گناہ کر لو نہیں وہ آلہ سے ہداکہ اتنا مشغول کر دے گا تاکہ یہ یوں کہے کہ میں اس لئے نہیں جا رہا ہوں کہ یہ بھی کام ہے یہ بھی کام ہے کام یہ بھی ہے جو میں کر رہا ہوں اور کام یہ بھی ہے جہاں آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی نیر کا کام ہے سمجھنے کہ شیطان آلہ سے اتنا کی طرف لائے گا اس لئے میرے بزرگ دوستہ آجیزو میں نے چند باتیں عارف کی ہیں انتحان سب کا ہوگا اخلاقا اطاعتا استقامتا کام نارز کی اگر حضرت اگر